ہلو میرے دوستو آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مائکرو سوفٹ ایکسل کے بہت ہی اہم فیچر وی لک اپ فنکشن کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وی لک اپ فنکشن کو یوز کرنے کے آٹھ طریقے بتاؤں گا تو چلیے بنا انتظار ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں جی میرے دوستو تو اب ہم اپنی سپریڈ شیٹ میں انٹر ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے اینوال انکم اور اس انکرپ پر ڈیفرنٹ ریجن میں جو ٹیکس دیا جاتا ہے اس کی پرسنٹیجز جو ہیں وہ لسٹ کی ہوئی ہیں تو اگر مجھے کوئی بھی انکم سلیکٹ کر کے اس کے ڈیفرنٹ ریجنز میں اس کی ٹیکس کی پرسنٹیجز اگر معلوم کرنا ہو تو میں اس کو معلوم کرنے کے لیے یہاں پر وی لوک اپ کا فنکشن جو ہے وہ یوز کروں گا تو چلیے پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو وی لوک اپ فنکشن کو یوز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے باٹم میں وی لوک اپ فنکشن جو ہے وہ لسٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر میں ریمنسٹریشن کے ذریعے آپ اس فنکشن کو سمجھ سکیں گے کہ اس میں جو ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں ان کے کیا مطلب ہے اس کے علاوہ آپ سپریڈ شیٹ میں جو ڈیٹا رینج ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کولمز کے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں جیسے کولم ا ہے اس کو نمبر ون کیا دیا ہے میں نے جو کولم ب ہے اس کو نمبر ٹو سی کو میں نے کہا ہے کہ کولم تھری ہے اور دی جو ہے وہ کولم فور ہے تو میں نے ان کی نمبرنگ دے دی ہے یہ میں نے نمبرنگ کیوں دی ہے تھوڑی دیر میں آپ اس کو سمجھ سکیں گے تو چلیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب جو ہماری انکم جو کہ فائیو تھاؤزنڈ ہے اس کے کورسپونڈنگ ریجن اے بی اور سی میں جو ٹیکس جو ہے اس کی پرسنٹیج کو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وی لک اپ فنکشن کے ذریعے تو کیا کریں گے اس سیل میں آتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور ایکل ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے وی لک اپ فنکشن کو یوز کرنا ہے ٹائپ کرتے ہیں وی ایل اور ساتھ ہی اب ٹیپ کے بٹن کو پریس کریں گے اپنے کمپیوٹر پر تو یہ وی لک اپ کا جو فنکشن ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گوڑ سے میں آپ کو زوم ان کر کے دکھاتا ہوں تو جو سب سے پہلا پیرامیٹر ہے یا آرگیومنٹ ہے وہ ہے لک اپ ویلیو تو لک اپ ویلیو کیا ہوتی ہے لک اپ ویلیو یہ وہ ویلیو ہے جس کی بیس پر آپ نے اپنے ڈیٹا بیس کو سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر وی لک اپ ویلیو کیا ہوگی جس کی بیس پر ہم نے اپنے ڈیٹا کو سرچ کرنا ہے وہ ہے ہماری اینویل انکم ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہ ہم اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہماری اینویل انکم ہے فائیو تھاؤزن جو کہ ہماری look up value ہے ایک چیز یہاں دھیان میں رہے کہ جو آپ کی look up value ہے وہ آپ کے جو data range ہے اس کے first column میں ہونی چاہیے اگر آپ کی وہ look up value آپ کے data range کے first column میں نہیں ہے تو آپ کا جو v look up function ہے وہ استعمال نہیں ہو سکے گا وہ apply نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے اب comma use کرتے ہیں اس formula میں اس function میں comma کا استعمال کرتے ہیں میں آپ کو zoom in کر کے دکھاتا ہوں اور پھر کیا کرنا ہے ہم نے table array table array کیا ہوتی ہے table array simply یہ data table ہے یہ آپ کی database ہے ہم نے اس کو select کر لینا ہے یہ آپ کی پوری data table ہے اس کو ہم select کر لیتے ہیں یہ select ہو گیا اس کے بعد پھر comma use کرنا ہے اور تیسرا parameter کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں bottom میں formula bar column index number column index number کیا ہے یہ وہ جگہ ہے یا یہ وہ address ہے جہاں پر آپ کی جو value یا answer موجود ہے تو آپ کیا چیز یہاں پر find out کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر آپ income کے corresponding جو ہے وہ tax کی percentage find کرنا چاہ رہے ہیں کس کہاں پر region A میں اور region A کہاں ہے column 2 کے under ہے ٹھیک ہے نا یہ column 2 تو یہاں پر کیا کریں کہ column کا number دے دیں گے یہاں پر کیونکہ ہم region A میں اپنے income tax کی percentage find out کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم number 2 type کر دیتے ہیں اس کے بعد comma لگاتے ہیں اس کے بعد آخری جو parameter ہے وہ ہے range look up اب range look up میں جو آپ دیکھیں بڑے قریب سے اس کو اور سے اس میں دو option ہے approximate match ہے یا exact match ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ range look up میں دو option ہوتے ہیں جس میں اگر آپ اپنی جو جو look up value ہے اس کے بالکل exactly value کو match کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ہمیشہ zero use کریں گے اور اگر آپ اپنی جو look up value کے ارد گرد value یا اس پاس کی value use کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک use کریں گے number 1 تو یہاں پہ چونکہ ہم exact value جو ہے وہ find out کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم یہا پر zero type کریں گے اور bracket کو close کر دیں گے ٹھیک ہے اور اپنے keyboard پر enter press کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے region A میں جو tax کی percentage ہے وہ نکل کر آ چکی ہے وہ کتنی ہے 3% تو ہم اس کو verify کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھئے جو annual income اگر 5000 ہے تو region A میں جو tax جو ہے وہ کتنے percent ہے 3% ہے بالکل تو اس کو مزید practice کرتے ہیں تو suppose آپ ہم region C میں ٹھیک ہے region C میں tax کی جو percentage ہے وہ find out کرنا چاہتے ہیں کتنی income کے لئے again جو ہماری look up value کیا ہوگی یہاں پر 5000 1000 تو look up value ہوتی ہے basically again look up value کی ایسی value ہوتی ہے جس کی base پر آپ نے جواب کو تلاش کرنا ہے یعنی اس کی corresponding value پوریس data range کی اندر آپ نے find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو again یہاں پہ vlookup کا function use کریں گے ہم تو equal sign لگاتے ہیں and vlookup tap کر کے اپنے keyboard پر tap کو press کرتے ہیں اور vlookup کا function selector لیتے ہیں اور اب ہمارا پاس جو پہلا argument ہے وہ کیا ہے یا parameter کیا ہے اس کو دکھا رہا ہوں lookup value ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جہاں پر lookup value کیا ہے again lookup value again ہماری income ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی corresponding ہم جو ہے وہ اپنی value کو find out کرنا چاہتے ہیں اس income کے corresponding ہم اپنی جو tax کی percentage ہے regency اس کو find out کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لگانا ہے فارمولے میں کمہ آرہا ہے کمہ insert کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد table array again table array کیا ہے just basically data table ہے range of the data ہے اس کو select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح جیسے پہلے ہم نے کیا تھا پھر ہم کمہ insert کر دیتے ہیں اس کے کیونکہ column number 4 کے ریجن سی ہے جہاں پہ ہم اپنے ٹیکس کو جو ہے وہ find out کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیکس کے کتنی percentage ہے corresponding to $5,000 annual income تو اس کا جو column number ہے وہ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں جو کے 4 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آخری argument کیا ہے range look up دو چیزیں ہوں سکتی ہیں ایک exact match اور approximate match کیونکہ یہاں پہ exact match کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ zero ہم enter کریں اور bracket کو close کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے 5000 annual income کے corresponding region c میں کتنا tax تھا 5% بالکل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو دو examples تھی جو میں نے آپ دی ہیں look up کی جس میں exact match آیا ہے بالکل ٹھیک ہے نا جو ہماری look up value تھی اس ka exact match تھا exact match کیا ہوتا ہے جو look up value ہے بالکل اسی طرح same value جو ہے جو آپ کا column number 1 ہے اس پارشیل یا اپروکسی mate match کا example ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم we look up function کو کیسے use کر سکتے ہیں تو suppose بانا کہ ہم یہاں پہ 35,000 ڈالر جو ہے annual income ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے look up value کے 35,000 ڈالر ہے کیا 35,000 ڈالر exist کرتا ہے دیکھیں جا کہ 35,000 ڈالر بالکل exist نہیں کرتا آپ دیکھ رہے ہیں 20,000 ہے پہ 30,000 ہے 40,000 ہے اس لئے جب ہم we look up function کو یہاں use کریں گے تو آخر میں جو ہم number use کریں گے وہ number one use کریں گے for approximate match کیونکہ یہاں پہ جو look up value ہے یہ exactly same نہیں آئے گی کیونکہ 35,000 کس کے قریب ہوگا 30 اور 40,000 کے in between right تو چلی اس کو یہاں پر use کر دیکھتے ہیں we look up function کو 35,000 کے corresponding region a میں کس طرح income tax جو ہے اس کی percentage find out کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آتے equal sign لگاتے ہیں we look up کا function select کر کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد پہلا parameter look up value again 35,000 dollars ہے اس کے corresponding ہم اپنا income tax find out کر نا چاہتے ہیں اس کے بعد کھوما لگاتے ہیں کھوما کے بعد table array simply کیا ہے وہ پوری آپ کی data range جہاں پہ data اس کے بعد کھوما لگاتے ہیں اب ہم نے وہ column select کرنا ہے وہ column number select کرنا ہے یا دینا ہے یہاں پر جہاں پہ ہمارا region a exist کرتا ہے region a کہاں پہ ہے column two کے under ہے right region a کے جتنے بھی taxes ہیں ان کی numbers ہیں percent pages کہاں پہ ہیں وہ column two کے under ہے تو یہاں پہ جو column index number ہوگا وہ column number two ہوگا ٹھیک ہے یہ score number two کو ٹائپ کرتے ہیں پھر کومہ لگاتے ہیں اور آخر میں اب یہاں پر اگر آپ zero لگا دیں گے نا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا آپ دیکھیں گے کیا value ہے exactly ہمارے first column میں موجود نہیں ہے تو اس لئے یہ جو یہاں پہ فاربولا ہے صحیح طور پر use نہیں ہو سکے گا تو یہاں پہ ہم نے کیا کر نہ ہوگا اس کو جا کے modify کر دیتے ہیں zero کے بجائے یہاں پہ کیا کریں گے ایک لگائیں گے کیونکہ ایک کریں گے اس کے بعد اپنے کمپیوٹر پہ enter key کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے 35,000 کے جو ریجن کے اندر جو tax کی percentage ہے وہ 6% نکلی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں جا کے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں 35,000 تو یہاں موجود نہیں ہے first column میں تو 30,000 کی جو value تو VLOOKUP function ہمیشہ جو آپ کی جو lookup value ہوتی اسے smaller value کو select کرتا ہے یعنی 35,000 سے جو lesser value تھی جو کریب کی value تھی 30,000 تھی greater value کو select نہیں کرتا اس لئے اس نے 30,000 کو لیا اور پھر اس نے find out کیا کہ اس کے corresponding tax 6% ہے تو امید جو ابھی میں نے آپ VLOOKUP function کو apply کرنے کی جو examples دیں ہیں اس میں یہ تھا کہ ہمارا جو data base تھی جو data تھا وہ ایک spreadsheet کے اندر تھا اور اس ہی میں ہم نے VLOOKUP function بھی استعمال کیا لیکن اگر ایسا ہو کہ ہمارا جو data range ہے یا database ہے وہ ایک separate spreadsheet میں موجود ہو لیکن ہم اپنا VLOOKUP function ہے وہ کسی دوسری spreadsheet میں use کرنا چاہتے ہوں تو اس کو کیسے use کریں گے تو اس کے لئے آپ کو example دیتا ہوں یہ سے اس data کو میں copy کر لیتا ہوں اور کسی دوسری spreadsheet میں 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 paste کر لیتا ہوں جو کیونکہ میں پہلے سے کر لیا ہے دیکھیں یہاں پہ sheet 2 میں میں نے یہاں پہ data table ہے اس کو copy کر لیا ہے اب ہم پہلے والی sheet میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہم نے values find out کی تھی VLOOKUP function کے زیر text کی percentages اس کو delete کر دیتے ہیں اور اب دوبارہ سے جو ہم اپنے VLOOKUP function کو یہاں پہ apply کرتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ sell بے آتے ہیں equal sign لگاتے VLOOKUP function select کرتے VLOOKUP tap کر اس کو select کر لیتے ہیں پہلی جو parameter ہے وہ آپ کی lookup value کیونکہ آپ lookup value کیا ہوتی ہے جس کی بیس پر آپ نے data سرچ کر نا ہے اور وہ کیا ہے یہاں پر income ہے جو کے five thousand ہے اس کو select کر لیتے ہیں اس کے بعد جو formula ہے اس کے اندر کوم آرہا ہے کوم insert کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی table جو ہے وہ یا جو database ہے اس کو select کر نا ہے کیونکہ اب یہ ہمارا data ہے table ہے وہ دوسری sheet کے اندر ہے وہ پر جاتے ہیں اور اس data کو وہاں سے select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اس table کو select کر لیا ہے اور یہاں پر آپ formula کے اندر ہی جو ہے جو remaining formula ہے اس کو use کر نا ہے تو یہاں پر آتے ہیں کومہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم zero کو insert کر دیتے ہیں اور bracket سے اس formula کو یہاں پر enter کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے vlookup کا جو function ہے اس نے ہماری جو required value ہے اس کو find out کر دیا ہے تو آپ دیکھیں جی ہاں $5,000 $ کے corresponding region A میں کتنا tax دیا جاتا ہے وہ 3% 5,000 اور region A میں کتنا tax pay کیا جاتا ہے $5,000 پر 3% تو یہ دیکھا یہ اگزمپل میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں ہمارا data جو تھا وہ دوسری sheet پہ تھا لیکن ہم نے اپنا vlookup function ہے وہ کسی دوسری sheet میں یعنی پہلی والی sheet میں use کیا اس ی طرح اگر پہلی پہلے سا ہی کوپی کر رکھا ہوا ہے تو میں اب پہلی والی spreadsheet میں جاتا ہوں دوبارہ یہاں پہ اور اگین میں اس فارمولے کو یہاں سے فنکشن کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس نمبر کو اور یہاں پہ دوبارہ vlookup function use کرتا ہوں اسی طرح equal sign لگاتا ہوں اور vlookup کو select کرتا ہوں tap کر کے اسی طرح جو first parameter lookup value ہے اس کو select کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے coma insert کر نا ہے پھر اب ہم نے table array select کر لیکن اب یہ table کہ ہے نئی workbook میں ہے ٹھیک ہے نئی file کے اندر ہے تو اس نئی file کے اندر جاتے ہیں یہ ہماری نئی file ہے اور یہاں پر ہم اس پورے data range کو select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے select کر لیا ہے اپنے data کو اب آپ اس sheet کے اندر اس workbook کے اندر آپ نے رہتے ہوئے آپ نے اپنے formula کو use کر نا ہے یہاں پر آپ insert کر نا ہے پھر آپ columb index number use کر نا ہے کون سا column ہے کیونکہ آپ 5000 کے corresponding region A میں جو ہے وہ text find کرنا چاہتے ہیں اور اس کا column number ہے وہ insert کرتے ہیں اس کے بعد comma اور exact match کے لیے zero کو ٹائپ کرتے ہیں bracket لگا کر اس کو function کو close کر دیتے ہیں اور اپنے keyboard پر enter press کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو پہلی والی sheet ہے جو original sheet ہے اس کے اندر جہاں پہ آپ نے VLOOKUP function کو استعمال کیا تھا وہاں پر آپ کی جو region A کے اندر ہے وہ tax کی جو percentage ہے وہ آ چکی ہے تو یہ وہ example تھی جس میں آپ کا data table ہے یا data array ہے وہ ایک new workbook worksheet کے اندر استعمال کیا تو جی میرے دوستو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ VLOOKUP function کو کیسے copy کر سکتے ہیں کیسے copy کر کے different cells میں drag کر کے اپنی value کو obtain کر سکتے ہیں تو چلیے میں $5,000 income ہے اس کے corresponding region A B اور C میں جو tax کی quantity ہے پھیک ہے VLOOKUP tap کر کے میں VLOOKUP کو select کر رہا ہوں اب اس VLOOKUP function میں جو سب سے پہلا argument ہے وہ ہوتا ہے lookup value تو lookup value کیا ہوتی ہے یہ value ہے جس کے corresponding ہم جو ہے اپنی value کو جو required value ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے یہاں پہ جو income کا sell ہے اور اس کو log کر دیتے ہیں log کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے اپنے کی fn کی میری جو space باہ ہے اس کے side پر ہے ٹھیک ہے تو میں fn کی کو پہلے دباتا ہوں اور پھر یہاں اس cell کو log کرنے کے لئے میں f4 کی کو دباتا ہوں اور اس کے بعد آپ فرمولے میں کاما آرہا ہے کامے کو insert کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنے table array کا select کرنا ہے table array یہ data table ہے جہاں پر آپ کا data موجود ہے ٹھیک ہے تو اس پوری table کو select کر لیتے ہیں جہاں پر تمام values موجود ہیں اس کو select کر لیتے ہیں اور اس کو بھی log کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو یہ data ہے اس نے بھی change نہیں ہونا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم lock کرتے ہیں دوبارہ fn key کو دباتے ہیں اور f4 key کو press کرتے ہیں اپنے keyboard کے اوپر تو یہ cells بھی ہمارے پاس lock ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کومہ use کرنا ہے اور اب یہاں پر ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ اس بار آپ نے kolum index number یہاں پہ kolum number نہیں دین ہے پہلے جو میں نے آپ کو بتائے تے vlook function کے جو formula بتایا تھا اس میں میں kolum ka number دیا تھا manually right اگر ہم کہ kolum number 2 میں جانا چاہتے ہیں 3 4 according to region لیکن ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا formula لکھیں کہ ہمیں manually column number خود سے add نہ کرنے پڑے بلکہ automatically وہ change ہو جائیں ٹھیک ہے جیسے ہی ہم دوسرے cells میں جائیں ریجن B میں اور ریجن C میں تو اس کے لئے لئے vlook of function کے اندر آپ ایک اور formula use کریں گے ایک اور function use کریں گے اور وہ کیا ہے column array function اس کو use کریں گے تو یہاں میں type کرتا ہوں column اور میں آپ کو close up کر دکھاتا ہوں تو یہ function ہے column array function اس کو آپ نے selector لینا ہے ٹھیک ہے اس کو میں zoom out کر دیتا ہوں اور اب آپ نے یہاں پر اپنے جو ہے initial two cells ہیں ان کو select کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ جو دو cell ہیں income کا cell اور region کا cell ہے جو پہلے دو cell ہیں آپ کے ڈیٹا کے اندر ان کو select کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جو پہلا والا cell ہے جو کیونکہ آپ کی income یا جو look up value ہے اس نے نہیں ہو چینج کس نے ہو نا ہے آپ کے region نے چینج ہو نا ہے یعنی کہ region A region B region E تو ہم کیا کرتے ہیں جو پہلا والا cell ہے اس کو lock کرتے ہیں اگین lock کرنے کے لیے ہم پریس کریں گے F4 کی ٹھیک ہے پھر آپ فارمولے میں کیا رہا ہے کاما آ رہا ہے اور اس کے بعد again range look up range look up میں dô options ہوتے ہیں پہلا option کیا ہوتا ہے exact match option اور اپروکسی match اور again یہاں پہ exact match کے لیے zero کو enter کرتے ہیں اور bracket سے یہاں پہ close کر دیتے ہیں اور اپنے keyboard پر پریس کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ region a میں 5000 کی corresponding جو tax کی مقدار ہے یا value ہے وہ نکل کر سامنے آ چکی ہے اور وہ ہے 3% ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہ 5000 کی corresponding region a میں 3% اگر اب میں اس value کو drag کر کے copy کروں in region b اور region c تو دیکھیں کیا ہوتا ہے جی ہاں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا formula copy ہو چکا ہے ہمیں region b میں اور region c میں manually کچھ بھی change کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہم نے بہت آسانی کے ساتھ پہلے والے cell میں اپنا v function کا formula use کیا اور اس کو region b میں اور region c کے جو cells میں 3% region b میں 4% اور region c میں 5% تو اسی طرح جو ہے آپ کوئی بھی income یہاں سے لے کر اس کے corresponding region a b اور c میں اپنے income tax کی جو quantity ہے یا جو اس کی value ہے اس کو find out کر سکتے ہیں چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی next sheet میں یہاں پر میں آپ بتانے والا ہوں کہ آپ multiple values with one click کیسے حاصل کر سکتے ہیں multiple values using vlook up function آپ ایک ہی click سے کیسے حاصل کر سکتے یعنی کہ آپ کو جو میں vlook کپ کپ function یہاں پہ use کر گا اس کو آپ کو ڈراغ کر کے ڈیفرنٹ سیلز میں copy کرنے کی ضرور نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی click میں ساری کی ساری جو values ہیں جن کو آپ find out کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ ایک ہی click میں آپ کے سامنے آ جائیں گی تو چلیے میں آپ کو کر کر بتاتا ہوں again یہاں پہ formula use کرتے ہیں یہ وہی formula ہے جو F4 کی کو دبانا ہے تو یہ ہمارا cell log ہو چکا ہے اس کے بعد formula میں کاما آرہا ہے ہم نے کام ایک insert کرنا ہے اب ہم نے table array یعنی data table اس کو select کر لینا ہے اس پوری table کو select کر لیتے ہیں اور اس کو بھی log کر لیتے ہیں کیونکہ اس data range نہیں ہو نے column array function کو یہاں use کرنا ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں آپ automatically column numbers ہیں خود سے change ہو جائیں آپ کو manually enter نہ کرنے پڑے تو آپ نے یہاں پر column array function کو use کرنا ہے یا select کرنا ہے column ٹھیک ہے یہ دوسرا والا اور یہاں پہ آپ نے 2 reference cell کو select کرنا ہے جو پہلا cell ہے اس کو آپ نے lock کر لینا ہے کیونکہ آپ کی income یا lookup value ہے وہ change نہیں ہونی ہے کیونکہ five thousand dollar corresponding دیکھ رہے ہیں تو five thousand dollar to change نہیں ہو گا تو change کیا ہوگا different region میں tax کی values change ہوں گی تو اس والے cell کو lock کر لیتے ہیں again پہ exact match کے لیے zero کو enter کرتے ہیں اور bracket سے یہاں پہ close کر دیتے ہیں اور اپنے keyboard پہ enter کو press کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میں دوبارہ use کرتا ہوں اس formula کو بریکٹ کو ہٹا دیتا ہوں اور اب دوبارہ بریکٹ کو use کرتا ہوں اور اپنے keyport اس مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے control اور enter کی button کو دبانا ہے اس کو دبانا ہے آپ نے کنٹرول اور enter کے بٹن کو دبانا ہے کنٹرول اور enter تو جیسے آپ کنٹرول اور enter کے بٹن کو دبائیں گے تو یہ magic trick آپ کے سامنے آ کے آ ہے آپ نے دیکھا تمام جو values ہیں جن کو ہم find out کرنے کی کوشی کر رہے تھے وہ ایک ہی بار میں ایک lookup function کو use کر کے ہم different regions میں کیسے text کی quantities ہیں یا values ہیں وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 20,000 ہے اس کے corresponding cells یعنی region a b or c ان کو select کر لینا ہے اور اب یہاں پر آپ آنا ہے اور اپنے v lookup function کو use کر ہے لیتے ہیں یہاں آتے ہیں اور v lookup function کو use کر سکتے ہیں یا کرنا ہے v lookup ٹھیک ہے v lookup function ہم یہاں پر select لیتے ہیں اور آپ نے جو پہلا argument lookup value ہے اس کو select کر نا ہے 20,000 ڈالر ہے اس کو select کر لینا ہے اور آپ آپ نے کر نا ہے اس cell کو کو دباتے ہو آپ نے F4 کی کو پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے اپنی table جہاں پر آپ کا data رکھا ہے اس کو select لینا ہے پورے data اس کو select لیتے ہیں اور اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے lock کر لینا اس cell range کو اس data range کو وہ کیسے کرنا ہے again F1 کی کو دباتے ہوئے F4 کی کو دبانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کما insert کرنا ہے اور اگین آپ نے یہاں پر column index کے formula sorry column array function use کرنا ہے ٹھیک ہے column array function use کرتے ہیں column array یہ والا ٹھیک ہے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس میں جو پہلا والا cell ہے جو کے income والا cell ہے اس کو lock کر دینا ہے کیونکہ آپ کی income change نہیں ہو گی صرف جو change ہو گی tax values change ہوں different regions کے اندر تو جو A2 cell ہے ہم اس کو lock کرتے ہیں lock کرنے کے لئے F1 key کو دباتے وے آپ نے F4 key کو دبانا ہے اس کے بعد آپ نے bracket سے اس column function کو close کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے exact value match کے لئے کیا کرنا ہے 0 کو پریس کرنا ہے اپنے keyboard کے اوپر اور again bracket سے اس function کو close کر دینا ہے اور آپ نے اپنے keyboard پر اب کیا کرنا ہے magic trick کرنا ہے control اور enter key کو پریس کرنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے control اور enter کی تو جیسے ہی میں control اور enter key کو press کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ automatically region a b اور c میں آپ کا v look up function کا formula جو ہے ریجن b میں tax 7 % اور ریجن جو c ہے اس میں tax ہے 7 % تو آپ نے دیکھا کیسے control اور enter key کے زریعے ہم نے v look function کو automatically تمام cells کے اندر copy کر دیا امید ہے یہ function یہ trick آپ کو پسند آیا ہوگا تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے next method کی طرف جس کے زریعے ہم v look up function کو use کرتے ہوئے کسی بھی data range کے اندر اپنی minimum value یا maximum value کو find out کر سکتے ہیں تو suppose میں نے یہاں پر اپنی minimum value کو find out کرنا ہے یہ income والا جو column ہے اس کے اندر v look up function کو use میرا income کا column ہے v look up function کو use کرتے ہو تو وہ کیسے کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اسی طرح یہاں پر آنا ہے equal sign لگانا ہے v look up کا function ہے اس کو use کر na ہے یہاں پر tap کر v look up کر کر na اور یہاں پر آپ نے v look up کے اندر minimum function کو یعنی minimum function کا formula اس کو use کر ら ہے تو میں یہاں پر رینج ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم select کر لیتے اس کے بعد آپ کوم use کر نا ہے اس کے بعد اس کو بریکٹ سے close کر دینا ہے اور اس کے بعد کوم use کر نا ہے اس کے بعد آپ table array again آپ table array کون data ہو گا یہ وہ data جہاں پر آپ minimum value exist کرتی ہے جو ساری values ہیں یہاں پر income data ہو گا تو again اس data کو select کر لیتے ہیں پورے کے پورے کو پھر آپ کوم use کرنا ہے کوم لگا دیتے ہیں اس کے بعد column index number کیونکہ یہاں پر a column ہے تو here پر column index number یہاں پر a ہی ہوگا ٹھیک ہے ایک کمپیوٹر کی بورڈ پر enter کو پریس کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس v look up کے زریعے minimum income جو ہے وہ نکل کر سامنے آ چکی ہے جی ہاں minimum income کا کتنا تھا five thousand ڈالر آپ یہ verify بھی کر سکتے ہیں اگر آپ column a میں جائیں تمام incomes میں سے جو minimum value ہے وہ five thousand ہے جو کہ اب یہاں پر ہم نے v look up function کو use کرتے وے find out کی ہے تو دوستو اب میں آپ فرمولا یا function use کرتے ہیں v look up ٹھیک ہے tap کر اس کو select کر لیتے ہیں اب یہاں پر look value ہے maximum of income یعنی maximum value find out کر نی ہے تو یہاں پر v look up function کے اندر آپ کیا use کریں گے maximum function کو use کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر آتے کرتے ہیں maximum close up کر دکھاتا ہوں آپ کو یہ maximum اس کو select کر لیتے ہیں اور آپ نے کیا کر نا ہے اس data range کو یا کولم کو سلیکٹ کرنا ہے جس کی آپ نے maximum value جس کی حاصل کر نی ہے یا نکال نا چاہتے ہیں تو incomes میں سے maximum نکال چاہتا ہوں تو میں اس پورے جو کولم کو ہے اس کو سلیکٹ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں بریکٹ لگا کر اس maximum function کو close کر دیتا ہوں پھر یہاں پر آپ نے کھا کرنا ہے کھوما insert کرنا کھوما insert کرنے کے بعد جو وہ next argument یا جو parameter ہے وہ table array تو یہاں پر ہماری table یا data جو ہے وہ یہی column ہوگا جہاں پر income ہے موجود ہے تو اسی کو دوبارہ select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پھر دوبارہ کھوما use کرنا ہے اور اس بار آپ نے column index number use کرنا ہے اب یہاں پر column index number کیا ہوگا وہ ایک ہوگا کیونکہ column صرف ایک ہی ہے جس میں سے آپ maximum income نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے ایک enter کر دینا ہے اور اس کے بعد exact match کے لیے آپ نے zero کو پرس کرنا ہے اور small brackets کو close کر دینا ہے اور اپنے keyboard پر enter پر کرنا ہے تو آپ دیکھیں maximum income ہے وی لک فنکشن کے سامنے آ چکی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے وی لک فنکشن کو use کرنے کے 8 طریقے آپ کو بتلا دی ہیں آپ اگر اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس شیٹ کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکریپشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور آخر میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل مسٹر ٹیک ٹوکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی